20 سال پرانی ہاتھوں پر جمعی میل کچیل صرف 5 منٹ پر صاف ہوگی اگر آپ کے گردن بہت زیادہ کالی ہو گئی ہے اگر آپ کے پاؤں بہت زیادہ کالے ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے ہاتھ بہت زیادہ کالے ہو گئے ہیں اور آپ کو ٹیننگ ہوتی جا رہی ہے تو اس ریمیڈی کو ہفتے میں دو بار استعمال کرنے سے آپ کے ٹیننگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اب جیسے کہ گرمیاں چل رہی ہیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور پسینے کی وجہ سے ہماری گردن بہت زیادہ کالی ہو جاتی ہے گردن پر کالی نشانات کو دور کرنے کے لیے اس ریمیڈی کو آپ لازمی ٹرائے کریں لازم میں آپ کو اس کے ریزلٹس بھی دکھاؤں گی انسٹینٹ ریزلٹس بھی اس کے آپ کو ملیں گے اگر آپ نے کسی شادی پر جانا ہے آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے آپ کی بیس نہیں ٹھائرتی تب بھی آپ شادی میں جانے سے پہلے پانچ منٹ کے لیے اس ریمیڈی کو اپنے فیس پر اپلائے کر لیں تو آپ کی بیس بھی بہت اچھی بنے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر چاہیے بیسن اب جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ بیسن دنیا کا نمبر ون کلنزر ہے ایک چمچ بھر کے آپ نے بیسن کا لے لینا ہے اور اس کے سارے لمز ساری گھٹلیاں آپ نے ختم کر لینی ہے اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اب جو دوسرا انگریڈینٹ اس کے اندر جائے گا وہ ہے دہی دہی آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کرنی ہے ایک دم سے بہت رنی پیسٹ آپ نے نہیں بنا دینا اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹو ٹی سپون دہی کے اس میں ایڈ کیے ہے کھٹا دہی ہوگا تو بہت اچھا ورک کرے گا ٹھیک ہے آپ دہی لیں اسے دو تین دن کے لیے رکھتے ہیں وہ خود ہی کھٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ کھٹا والا دہی یوز کریں گے نا تو اس کے زیادہ اچھے ریزرٹس ملیں گے اب ان دونوں چیزوں کے بعد جو ہم انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے آلوویرہ جیل اگر آپ کے پاس مارکٹ والا آلوویرہ جیل ہے آپ مارکٹ والا یوز کر لیں اگر مارکٹ والا نہیں ہے فریش یوز کرنا چاہتی ہیں کیونکہ یہ فریش ریمیڈی بن کے ہی اپلائے ہونی ہے ہم نے اسے سٹور نہیں کرنا تو آپ اس میں فریش آلویرہ جیل کا بھی یوز کر سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں دونوں اپشنز آپ کے پاس ہیں دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ یوز کر سکتی ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر لاسٹ اور مین انگریڈینٹ جو ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ ہے لیمو آپ کو پتہ لیمو لیمو ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ مقدار میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو ٹیننگ کو دور کرنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کے ساتھ یہ سکن پر گلو بھی بہت ہی زیادہ دیتا ہے اگر آپ نے کسی شادی میں جانا ہے اور آپ کی بیس نہیں ٹھہرتی پسینہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ریمیڈی آپ کے پسینے کو بھی ایبزورپ کرے گی لوگ کرے گی آپ کے اوپن پورس کو لوگ کرے گی اور آپ کی بیس بہت اچھی ٹھہرے گی آپ کو بہت زیادہ پسینہ اگر آتا ہے تو پسینہ بہت حد تک کم ہو جائے گا بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ نے اس ریمیڈی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اب یہاں پر ان تمام انگریڈینٹس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس ریمیڈی کو آپ جہاں چاہے وہاں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی گردن بہت زیادہ کالی ہے نشانات پر چکے ہیں گردن پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں فیس پر استعمال کرنے کے لیے آپ نے لیمو کی مقدار بس تھوڑی سی کم کر دینی ہے جہاں آپ نے ہاف لیمو ایڈ کیا ہے تو آپ نے لیمو کے تین سے چار ڈروپس اس میں ایڈ کرنے ہے فیس پر لگانے کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک موٹی سی لیئر آپ نے اس کی اپلائے کر دینی ہے سیم طریقہ فیس کے لیے بھی بتا رہی ہوں فیس پر بھی آپ نے اسی طریقے سے اپلائے کرنا ہے بہتر ہوگا کہ ہاتھوں کی مدد سے اپلائے کریں ہاتھوں کی مدد سے اپلائے کرنے سے زیادہ اچھے ریزلٹس ملتے ہیں بنیسبت برش کے تو اب آپ نے اس طرح سے اپلائے کر دینا ہے اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے سوکھنے کے لیے چھوڑ دینا ہے بیسن بھی بہت اچھے سے آپ کی کلنزنگ کرے گا لیمو بہت ہی اچھی شائن دے گا آپ کے چہرے پر آپ کے ہاتھوں سے ٹیننگ کو دور کرے گا آپ کی نیک کو بہت وائٹن کرے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے پانچ سے دس منٹ اس سے لگا چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اپنا کام کر لے جب پانچ سے دس منٹ گزرنے کے بعد یہ ایٹی پرسنٹ تک ڈرائے ہو جائے گا تب آپ نے پلین وارٹر لینا ہے لیکن تھنڈا والا ٹھیک ہے تھنڈا پانی سے آپ نے اس کی مساج کرنی ہے بہت ہی افیکٹیو ریزرٹس ملیں گے آپ نے تھنڈے پانی سے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کی اچھے سے مساج کرنی ہے جیسے کہ میں یہاں پر کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو بلکل سرکولر موشنز میں آپ نے اس کی مساج کرنی ہے اس سے آپ کی فیس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگی تو آپ کے چہرے پر بہت ہی زیادہ پیارا سا گلو آئے گا ہاتھوں پر کرنا ہے تو نکلز کو آپ نے لازمی اپنے دھیان میں رکھنا ہے نکلز بہت زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں گرمی میں تو آپ نے اس طرح سے جہاں جہاں ٹیننگ ہے وہاں پر آپ نے زیادہ مساج کرنی ہے پانچ سے دس منٹ آپ نے اس کی مساج کر لینی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل کلین کلیر وارٹر سے پلین وارٹر سے واش کر لینا ہے چاہے تو آپ تھنڈے پانی سے بھی واش کر سکتی ہیں چاہے تو نورمل پانی سے بھی واش کر سکتی ہیں تھنڈے پانی سے واش کرنے سے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کو تو اب آپ کے سامنے ہے یہاں پر میری کلینزنگ ہو گئی ہے اچھے سے اب میں آپ کو اس کو پلین وارٹر کے ساتھ واش کر کے دکھاتی ہوں پھر آپ کو ریزلٹس دکھاتی ہوں کہ دیکھئے گا کتنے امیزنگ ریزلٹس آئے ہیں اسی کے ساتھ جناب اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی مور ایفیکٹیف ریمیڈیز کے لیے اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے پلین وارٹر سے اس کو واش کر لیا ہے اور اب میں آپ کو اس کے ریزلٹس دکھالے والی ہوں ریزلٹس دیکھئے گا بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ہیں آپ کے سامنے ہے انسٹرینٹ گلو آپ کے چہرے پر آئے گا ٹیننگ بہت حد تک دور ہوگی آپ کے سامنے ٹیننگ کا بھی ڈیفرنٹس ہے اور میری سکن بھی بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے تو آئی ہاپ کہ آج کی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریمیڈی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک لازمی کر دیجئے گا ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ